اما بعد خاؤذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہو خیریت سے ہو اور ہمیشہ خوش رہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 152 سے ہم آج آغاز کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم 153 سے لے کر 155 152 کا بھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو 153 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آج ہم اپنے سبق کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ یا ایوہ اللہ ذینا آمنو استعینو بسبر والسلات یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو یا ایوہ اللہ ذینا اے لوگو آمنو جو ایمان لائے استعینو مدد چاہو بسبر سبر سے والسلات اور نماز سے اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں آرام اور رہت نعمت یا تکلیف اور پریشانی نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے مدد کی تاقید ہے حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو سبر کرتا ہے دونوں ہی حالتیں اس کے لئے خیر ہیں اب بات یہ ہے کہ سبر کی دو قسمیں ہیں ایک محرمات اور معاسی کے ترق اور اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے مقصان پر سبر دوسرا ہے کہ ہمیں ایلائیہ کے بجال آنے میں جو مشکتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں سبر اور ضبط سے پرداشت کرنا بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس اور بدن پر کتنی ہی گناہوں اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا چاہے خواہشات اور لذات میں اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچیں یعنی دونوں طرح سے سبر کرنے پر اللہ تعالیٰ عجر عطا فرمائیں گے ایک تو سبر کی دو حالتیں بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ گناہوں سے بچنا اپنے محرمات اور ماسی کے ترک کرنے سے اور اس نے یعنی اللہ پاک نے جو دنیا میں مصیبتیں یا تکالیف پہنچیں ان پر سبر کرنا اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے لیکن اللہ کی حکم کی پابندی کرنا اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا اور اپنے دل کو چاہتے ہوئے بھی کہ دوسری جیسے گناہ کی جو چیزیں ہیں وہ بہت اپنی طرف اٹریکشن رکھتی ہیں تو ان سے بچنا بھی کیا ہے سبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَلَا تَقُولُوا وَا عُورْ لَا نَا كُوْوْا تَقُولُوا نَا كُوْوْا لَا نَهِي وَا عُورْ لَا نَهِي تَقُولُوا تُمْ كَوْوْا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو بَلْ اَحْيَاؤں بَلْكِ وہ زندہ ہیں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم سمجھ نہیں رکھتے تم شعور نہیں رکھتے شہدہ کو مردہ نہ کہنا ان کے عزاز وہ تقریم کے لئے ہے یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے کاسی ہیں یہ زندگی عالی قدر اور مراتب انبیاء و مومنین حتیٰ کے کفار کو بھی آسی ہے شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یاسینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ شہدہ کو مردہ نہ کہیں کیونکہ وہ انبیاء و مومنین کی طرح کی زندگی یعنی کہ ان کو زندگی کہا گیا ہے انہیں زندہ کہا گیا ہے انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ان کی روح بھی جو ہے وہ ایک پرندے کے ماند ہے کہ جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَّا نَبْلُوا وَنَّاكُمْ اور ہم آزمائیں گے بِشِعِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوعِ تمہاری آزمائش ضرور کریں گے ہم دشمن کے ڈر سے وَلْجُوعِ اور بھوک پیاس سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مَالُو جَانْ مِن وَلْأَنفُسِ مَالُو جَانْ مِن وَالْسَمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے اور ہم کسی نہ کیسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مَالُو جَانْ اور پھلوں کی کمی سے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ وَا اور بَشِّرِس خوشخبری ہے سابرین کے لئے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی آزمائش ہوگی دشمن کے ڈر سے بھوک سے پیاس سے مَالُو جَانْ سے پھلوں کی کمی سے لیکن ان سب پر اللہ کی نعمتوں پر صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے حدیث میں نقصان اور مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِرِ کے ساتھ راجعون کے ساتھ اللہ مَاجِنْ فِي مُسِبَتِ وَاَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْحَا پڑھنے کی بے فصیلت اور تاقید آئی ہے یہ صحیح مسلم حدیث ہے اللہ پاک ہمیں صحیح صحیح قرآن پاک پڑھنے والا بنائے عمل کرنے والا بنائے اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل کریں اللہ نے جو نعمتیں اطاق فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کریں اور جہے نہیں ہیں اس کا تب بھی شکر ادا کریں بے شک یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے لیکن جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کریں اللہ آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں اطاق فرمائیں پڑھنے میں بتانے میں غلطی کتا ہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں واخر دوانان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ